موسیقی 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 فلبوٹمی فلبوٹمی سے لے کر ٹیسٹ کے ریزلٹ پروڈیوز کرنے تک تمام کا تمام کوالیفائیڈ لیبوٹی ٹیکنیشن کا کام ہے لیبوٹی ٹیکنالوجس کا کام ہے آپ ٹیکنالوجس میں نے آپ سے لیب ٹیکنالوجس کی جوب ڈسکرپشن پوچھی ہے کہ آپ پوسٹڈ کدھر ہیں اور آپ کر کے رہے ہیں اور آپ چاہتے کہ ہیں یہ مجھے بتا دیں بتائیں آپ کو ایک ایک کر کے سب سے پوچھتے ہیں جی سوال بلڈ ٹرانسوین سرویسز میں کام کر رہا ہوں ادارہ انتقال خون میں آپ کو معلوم ہے پورے پنجاب کی ڈائریکٹ اٹھا کر دیکھ لیں آج سے نہیں اکتر سال سے آج تک کبھی وہاں پر کبھی بھی کسی بھی یونٹ میں بھلے وہ میگا سٹی لیول پہ ہو بھلے وہ ڈسٹک لیول پہ ہو کبھی پیتھالوجیسٹ پوائنٹ نہیں کیا گیا سوال آپ سے پوچھا گیا میں 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 سوال کا جواب دے رہا ہوں سوال کا جواب دے سر میری جواب دے سر بندے زیادہ سب سے سوال کرنا اور دس کرنے کا شو نہیں ہے سر آپ کو جو محمد کہنا آپ نے ڈاکٹر نے اور آپ نے مل کے کام کرنا ہے ورک پلیس پہ کام کرنا ہے میں نے ایک سوال کی ہے نہ لیمیٹیشنز آپ کو پتہ ہیں ایک کہتا ہے کہ ایسے کر لو ایک کہتا ہے ایسے کرو آپ کی اگر لیمیٹیشنز بن گئی آپ کا سرویس ٹرکچر بن گیا اگر آپ کے پاس بندے پورے آگئے آپ کی پرابلم ختم ہے سر آپ بتائی کیوں پیدا کرتے ہیں سر آپ بتائی کیوں پیدا کرتے ہیں دیکھیں پرائیویٹ کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر میں پرائیویٹ جو ہسپیٹلز بنے ہوئے ہیں وہاں پہ ایک بھی بندہ جو ہے نا کوالی فائیڈ نہیں ہے جو آپ کا کام کرتا ہے تو آپ یہ اتائی کیوں پیدا کرتے ہیں میرے سے سنے آگے آگے اس کا جواب لے لینا ہے اور پوری زندگی اس کو پھر سنبھال کے بھی رکھنا ہے سنو آپ کیا سمجھتے ہو پرائیویٹ میں یہ تمہارا جینون رائٹ ہے یہ آپ لوگ کا جینون رائٹ ہے کہ ہمیں پرائیویٹ سیٹ اپس میں بھی کام دو اب آپ سنے 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 اس کے لیے آپ نے افرٹ کیا کرنی ہے جناب پرائیویٹ میں جانا کیا ہے آپ کیا کہو کہ میں نے ٹانکیں بھی لگانے ایکسرہ بھی دیکھنا ہے ہڈی بھی جوڑنی ہے سب کچھ نہیں آپ ایک آپ کی لیمٹ ہوگی ایک جوب ڈسکرپشن ہوگی اگر آپ سویپر ہیں سویپر سیکیورٹی گارڈ ہے سیکیورٹی گارڈ ڈاکٹر ہے ڈاکٹر اوٹی اے اوٹی اے کوئی بھی ہوگا وہ فالو کریں گے آپ سر یہ دیکھیں میں اس کا جواب دیتا ہوں سر اس کا جواب میں قانون سر اس کا جواب میں قانون قانون کے مطابق دوں گا سر ہیلتھ کے سر ہیلتھ کے ڈیلیوری سر ہیلتھ کے ڈیلیوری سسٹم کے اندر جو ہے ہیلتھ کےر کمیشن ایک ادھارہ ہے جو سارے سسٹم کو ریگولیٹ کرتا ہے ان کا ایک منیموم سر ویس ڈیلیوری سٹینڈیٹ ہے ہیومن ریسورس کے ایک ہیلتھ فیسیلیٹی ہے چاہے وہ پبلک ہے چاہے وہ پرائیویٹ ہے اس کے پر کون کون سے بندے ہوں گے تو وہ ہیومن ریسورس کے اندر یہ ڈیفائنڈ ہے رولز ان کے لیے موجود ہیں کہ کسی بھی پرائیویٹ سیٹپ کے اندر وہ پیرامیڈک تیونات ہوگا جس کے پارڈ اوریجنل میڈیکل فیکلڈی کا ڈپلومہ یا یونیورسٹیوں کی ڈگری ہوگی تو اس کے تو ہم صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے ایمپلیمنٹیشن کا باقی ہے ہیلتھ کےر کمیشن کے یہ زیمنداری ہے کہ وہ ہیومن ریسورس کے مینیموم سر ویس ڈیلیوری سٹینڈرڈ کو ایمپلیمنٹ کر موجود ہے اس میں کوئی دور آیا ہے نہیں اک منٹ اک منٹ اک منٹ اک منٹ سنو 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 اور relaks ایک منٹ اور دے دیں ایک منٹ اور دے دیں ایک منٹ اور دیں ایک منٹ줄 آتا ہوں atique یہ آپ کا پروبلم ہے اب بتاین یہ جو کہہ رہے ہیں ہم ایک دgrand دوائی لینے جاتے ہیں تو ایک مندہ گیٹ پر آواز لگا رہا تھا پرچی دے کے دوسری دوہ جاتے ہیں وہ کہتا جی آؤ جی تانو ٹی کالا دی ہے وہاں کوالیفیٹ بندہ کوئی نہیں ہوتا پرائیوٹ کلینکز پہ پرائیوٹ کلینکز پہ کیوں نہیں رکھتے ان کو چاہیے ہوتا ہے ایک بندہ جو ان کے ٹی کے بھی لگائے ان کی پرچی بھی بنائے اور دس ادار میں دس ادار میں جب ڈی 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 دیکھا سر وہ آپ کے سامنے ہیں سر وہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ٹی وی پہ آپ نے کیا دیکھا میرے ساتھ ڈی 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 جب بھی جاتے تھے کیا پوچھتے تھے سر وہ پوچھتے تھے آپ نے کالیفیٹ ہے کہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ پرائیوٹ کلینک میں جس نے بھی ڈپلومے کے بغیر اور پیرا میڈکز نہیں رکھا وہ جالی اور دو نمبر ہے یہ بات ٹھیک ہے آپ کی اس بات کو اس محفل میں کون کہہ رہے گی یہ ٹھیک ہے سارے کہہ رہے ہیں یہ غلط بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں صحیح بات ہے نا سارے کہہ رہے ہیں کہ غلط کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور کیا مسئلہ پھر آپ کا پوائنٹ تو ویلیڈ ہے یہ والا یہ والا تو ویلیڈ ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ فرسٹ ایڈ کے لیے آپ کہاں جوب کرتے ہیں سر میں جناہ اسپیٹل میں جناہ مجھے سمجھ یہ آئی کہ آپ جب دور دراز کہیں دیہاد کی علاقے میں گاؤں میں رہتے ہوں گے لہور میں مضافاتی علاقے میں ٹھیک ہے آپ کا نام پورا گیا ہے ساجید عمر نام ہے ساجید عمر صاحب ساجید عمر صاحب برکہ بندہ رات کو جب گھر پہنچے تو فرسٹ ایڈ کے نام پہ پیرا میڈکز کا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ لگا کے اپنے لوگوں کی ویل فیر کے لیے بیٹھے ہے آپ یہ چاہ رہے ہیں ہم بلکل یہی چاہ رہے ہیں کیسے بلکل یہی چاہ رہے ہیں جب ہام کے ہم سپیٹل میں جاور کر رہے ہیں ڈال دکٹر جب ہی ہے یہ تو ایسے ہی ہے یہ تو ایسے ہی ہے کہ اکرم شیخ صاحب کہے سلمان اکرم راجہ صاحب کہے کہ میرے منچینوں مقدمہ لڑن دو اسی طرح یہ ہے ہاں جی جناب ان کا ان کا انسر سنے 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 ان کا انسر میرے آپ میں سب سے بڑا یو قیادت ہے نا وہ بلہ صاحب ہے آپ لوگوں کی قیادت جو ہے نا اس کو سلیوٹ ہے سب سے دانشوار اور حکمت والا بندہ یہ بلہ ہے ان کا انسر ان کے انسر میرے سے نا ان سے لے لو ہاں جی کیا سوال یہ کہ جو میں نے اپنے کلینک پر بیٹھ کے یہ کرنا ان سے لے لیں یہ ہو سکتا ہے سر سوال لے لے یہ ساجی صاحب جی ساجی صاحب جناب ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہیں ڈی جی صاحب ایک سیکنڈ یہ ڈی جی صاحب ٹھیک ہے ڈی جی ڈی جی ہیلتھ بیٹھ گئے آفیس اب آپ ڈی جی ہیلتھ ہے ایک منٹ کے لیے اور یہ پیرامیڈکس بڑا موتبر پیشا ٹھیک ہے ڈاکٹروں سے بھی بڑی تعداد ان کی بڑے موتبر لوگ جنہوں نے پورے ہسپیٹلز کے میکنیزم سنبھالے ہوئے ہیں ان کی قربانی ہے سارا کچھ ہے ساری قوم کو اس بات کا پتا ہے اب یہ آپ کے پاس آگے پتا کیا کہتے ہیں کہ سارو منونا جنات میں نکلنا ہوا سارا کار جانا ہوں دا سار پینڈی جی کہا رہا تو اس سار فسٹ ایڈ دے تور دے میں نو پریکٹس دی اجازت دو میں فسٹ ایڈ ہی دیا کر رہاں گا بس تو تو سی ڈی جی دے تور دے اجازت دے دو کے مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندے کا ایکسپیریویس ہوتا ہے جب ایک سیداد صاحب ایک منٹ سبر کرو سیداد صاحب ایک منٹ سبر کرو دیکھیں ایک منٹ دیکھیں ایک منٹ دیکھیں ایک کار مکینک ہوتا ہے ایک بچہ ایک عورت بیوہ ہوتی ہے اور اس بچے کو کوئی رستہ نظر نہیں آتا وہ اٹھاتے ہیں وہ کار مکینک کے پاس بھیج دیتے ہیں جب رستہ نظر نہیں آتا یہ تیک کون کرے گا کہ رستہ نظر آیا کی نہیں آیا میں بتا دوں وہ پائندہ سال اسی استاد کی مار کھاتا ہے اور چپیڑے کھاتا ہے اور اس کے بعد وہ بزاتے خود جتنا وہ مکینک ہے اس سے بڑا مکینک بن جاتا ہے یہ ہمارے تمام دوستوں کے سامنے ماشینوں میں اور انسانی جان میں کوئی فرق نہیں ہے ان کی ان کی سن لیں میں پھر میں آپ کو بڑا پوری پیل سے بات کروں گا پوری ڈیڈیل سے کریں ڈیڈیل سے کریں ڈیڈیل سے کریں سر بہت شکریہ ہمارے لیے جی پلی سر وہ ایک دفعہ آتا ہے وہ کار مکینک بن جاتا ہے اور وہ پوری کار کا انجن کھولتا ہے اور کار کو انجن جوڑ دیتا ہے یہ جو ہمارے دوست ہیں یہ ہمارے پیرا میڈکل کے یہ جو ڈاکٹر سہبان کے انڈر سپر وی اپنی جگہ پہ کام کرتے ہیں ان کا تجربہ ہوتا ہے یہ ڈاکٹر سہبان میرے سامنے کھڑے ہیں جب یہ یونیورسٹری سے پڑھ کے آتے ہیں تو جو ہمارے او ٹی ٹیکنیشن ہوتے ہیں وہ ان کو ایسی چیزیں سکھاتے ہیں جو سینئر ان کو نہیں بتاتے اور وہ ایک سیکھاتے ہیں اور وہ ان کی جو ایکسپیلٹی ہے اس میں ہمارا بھی ہوتا ہے اور دوسری بات دوسری بات یہ ہے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ جو ان کی بات بلکو دروست ہے جب اپنی پرائیویٹ پریکٹس کلینک پہ جاتے ہیں تو وہ گلی سے ایک لڑکا پکڑ کے وہ پرچی بناتا ہے اسی سے وہ ٹیک باتے ہیں وہ جب ہم غلط کہہ رہے ہیں وہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اسی کی وجہ سے یہ ایکشن ان جو تجربے کار اور کوالیفائیڈ بندے ہیں ان کے ساتھ بھی ہوا ہے آپ نے دو منٹ کے لیے میں نے بنایا ہے آپ کا ٹائم ختم ہونے میں بڑا ہے کیونکہ آپ پوچھے آپ دو دین ملٹ کے ٹیجی ہیں سار ایک ٹیجی بنایا ہوئے ہیں ان کا مریشن لکہ سکتے ہیں میں اس کو پوری سکتے ہیں میں سر اسے پورا سٹڈی کریں آپ مجھے یہ بتائیں سیمپل کہ آپ نے اس بھائی کو جناح والے بھائی کو آپ نے ان کو پریکٹس کی جانتا ہے کہ نہیں دی ایک لیمٹ میں کسی بھی آیا ہے ایک لیمٹ میں کون تگ کرے گا وہ لیمٹ چاہیے بنانی چاہیے کی بنانی چاہیے یہ اس کی کوئی قانون سازی موجود ہے کرنی چاہیے نا نہیں موجود نا نہیں موجود نا نہیں موجود ہی جو چیز قانون میں نہیں ہے وہ آپ کیسے مانگ سکتے ہیں اور ملی کی بات ہے سپریم کورٹ کے آرٹر کے بعد آپ ریویو میں بھی نہیں کہے اور وہ پکا ٹھپا لگ گیا آپ ریویو میں بھی نہیں جا سکتے وہ فیصلہ تاہیات آپ کے سوروں پہ لٹکتا رہے گا لیکن سر سن لے 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 جب پورے کے پورے شہر کو یہ پتا ہوگا نا کہ سپریم کورٹ رسپیکٹڈ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ آرڈر آ چکا ہے کہ بھائی جان آرڈر پڑنے جی وہ کیا آرڈر ہے آرڈر پڑنے آرڈر دوبارہ سنائے آرڈر کو ایک سیکل آرڈر پڑنے جی درہ ساتھ اجمہ کرتے جائیں ہمارے ویورز جو نہیں سمجھ پاتے ان کے لیے تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ لکھا ہے کہ ہم ڈسپنسر کے مطلق یہ نہیں سمجھتے کہ وہ انڈیپنڈنٹ پریکٹس کر سکتے اس کا مطلب یہ کہ ان کو ڈاکٹر کی سپر ویئن میں کام کرنا پڑے گا اور جو ان کی جوب ڈسکرپشن ہوگی جو بھی ہوگی وہ ہمیشہ ڈاکٹر کی سپر ویئن میں ہوگی کیونکہ ورنہ تو ڈاکٹر کی سر ضرورت باقی نہیں رہ جاتی اور میں آپ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں یہ انہی کے ہی دوست ہیں جو پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن کا اگر آپ یہ میں پیج پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن کا فیس بک پیج ہے جس میں وہ لکھتا ہے کہ پی ایچ سی ٹرین تھرٹی ڈاکٹرز این ٹونٹی فور ٹیکنیشن مس ڈی ایس اب یہ دکھا سکا ہوں اگر میں پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن کا پیج ہے سر یہ سکرین پر لوگ دیکھ رہے ہیں آپ بیزی ہو جائیں بتاتے جائیں یہ سر آپ کے ہی ٹیکنیشن ہیں جن کی ٹریننگ کر رہے ہیں